ٹک ٹاک کا وائرس نوجوانوں کے بعد سیاست میں بھی پھیلنے لگا اور پاکستانی سیاسی شخصیات نے بھی ٹک ٹاک جوائن کرنا شروع کر دیا ہے حال ہی میں پی ٹی آئی چیرمن نے ٹک ٹاک پر خود کو ریجسٹرٹ کیا اس سے قبل جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق بھی ٹک ٹاک پر موجود ہیں جبکہ ان کی پارٹی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہے مسلم لیگ نون بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اور ویریفائیڈ پارٹی اکاؤنٹ کے ساتھ ٹک ٹاک پر موجود ہے وزیر ادم شہوا شریف کے نام سے بھی ٹک ٹاک پر درجن بھر اکاؤنٹ ایکٹیو ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کے نام سے بھی ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ موجود ہے لیکن ان کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ یہ تصدیق کرنے سے قاصر ہے کہ اکاؤنٹ انی کا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے ادھر جہانگیر ترین اور علیم خان بزاتے خود ابھی ٹک ٹاک پر ایکٹیو نہیں البتہ ان کی ذاتی سوشل میڈیا ٹیم ان کے روزورہ کے معاملات اور عوامی میٹنگز کے کلپس شیئر کرتے رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عام ٹک ٹاکر تو گانوں پر لپسنگ اور طرح طرح کی فنکاری دکھا کر ٹک ٹاک سارفین کو لباتے ہیں تو سیاسی شخصیات ٹک ٹاک کا استعمال کیسے کریں گی؟ ابھی زیادہ جتنی بھی سیاسی شخصیات کے ایکاؤنٹس ٹک ٹاک پر موجود ہیں ان میں پارٹی رہنماوں کی سرگرمیاں پوسٹ کی جاتی ہیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے انہیں کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی